بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے معاشی احکام کے زمن میں اور بالخصوص سود کے معاملے میں ایک اہم بحث یہ ہے اور یہ بات چونکہ عام طور سے مانی جاتی ہے کہ سود دینا اور سود لینا دونوں ہی ممنوع ہیں تو پھر کیا اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کے حوالے سے کوئی قطعی بات پیش کر سکتے ہیں جو یہ بتایا کہ سود دینا اور لینا دونوں ہی ممنوع ہیں تو اگر ہم اس سوال کا جائزہ قرآن کی روشنی میں لیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو چیز ممنوع ہے وہ سود لینا ہے یا سود کھانا ہے پورے کے پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جو یہ بتایا یا یہ حکم لگائے کہ سود دینا بھی ممنوع ہے سود دینے کے بارے میں بھی کوئی شنات پیان ہوئی ہے پورے کا پورا قرآن اس سے خالی ہے ہر جگہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے یا سود کی ممانیت آئی ہے وہاں وہاں صرف اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ سود کھانا یا اقل رباج سے کہتے ہیں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے جہاں تک سود دینے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سود دینے والا شخص خود ایک مظلوم شخص ہے جب وہ کرز پر سود دے رہا ہے تو ایک تو اس کو کرز لٹانا ہے اوپر سے سود بھی لٹانا ہے اس کے اوپر جو اس پر واجب ہو جاتا ہے اس ڈیل کے نتیجے میں تو اصل میں وہ ایک مظلوم شخص ہے اور ایک وہ ظالم کے اس چنگل میں آیا ہوا ہے جس کی نتیجے میں اس کو پھر یہ پیسے ادا کرنے پڑھ رہے ہیں بلکہ ہر جگہ یہ کہا کہ سود لینا ہی ممنوع ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ سود دینے کے بارے میں جو ممانیت ہمارے ہم عام طور سے مانی جاتی ہے اس کا پھر ماخص کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے تو اس کا ماخص ایک حدیث اور ایک روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے اور یقین ہے وہ روایت بالکل درست ہے البتہ اس کا مطلب سمجھنے میں شاید عمومی طور پر غلطی ہوئی ہے دیکھئے جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سودی جو دستویز ہے اس کا جو لکھنے والا کاتب ہوتا ہے اس پر بھی اور اس پر جو دونوں گواہ ہیں ان پر لانت کی ہے اور یہ کہا کہ وہ برابر ہیں یعنی کہ اس معاملے میں بالکل برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس میں تو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس روایت کو سمجھیں گے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر روایت تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو جیسے کہ قرآن مجید میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سود دینا ممنوع ہوتا تو اس کا ظاہر ہے کہ ذکر وہاں آتا اور اس کا ذکر وہاں نہیں آیا تو کیا وجہ ہے تو اس میں آپ یہ دیکھئے کہ اس روایت کے اندر جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے موکلہ ہو یعنی اس کا کھلانے والا اس کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے سود دینے والا یعنی موکل کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ دونوں ممکن ہے یعنی یہ ممکن بھی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ سود دینے والا اور جو دوسرا ترجمہ ہے جو کہ اس روایت کے سیاک و سباق میں بھی اور خود قرآن کی تصریحات سے بھی زیادہ مطابقت رکھتا ہے وہ ہے سود کھلانے والے کے مفہمیں اور کھلانے والا ظاہر ہے اگر آپ دیکھئے اس روایت کے اندر یہ دیکھئے مختلف جو اور لوگ منچنڈ ہیں وہ کاتب ہے جو سودی دستویز پر لکھتا ہے یعنی اس کی دستویز بناتا ہے اور وہ گواہ ہیں تو اصل میں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو آیت کا سیاک اس روایت کا سیاک یہ ہے کہ وہ لوگ جو سود کے کاروبار کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر موکل کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ سود کھلانے والا ہوگا سود دینے والا نہیں ہوگا اس لئے کہ سود کھلانے والا سودی ایجنٹ ہوتا ہے جو اپنے موکل کو یا اپنے ماسٹر کو ظاہر ہے اس کے پاس دوسرے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لاتا ہے کہ وہ اس کے کرز لیں تاکہ وہ اس کا کاروبار کو بڑھائیں تو وہ اصل میں اسی تعاون میں شریک ہوتا ہے تو یہاں پہ موکل کا جو لفظ ہے اس روایت کی اگر ریایت رکھیں باقی الفاظ کی یعنی جو کاتب ہے ظاہر ہے وہ بھی ہلپر ہے اس کرز دینے والے کا اور جو گواہ ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کے ہلپرز ہیں تو اس کی ریایت رکھتے ہوئے اصل میں جو موکل ہے یہاں پہ مراد اصل میں موکل سے وہ ہے کہ جو سود کھلاتا ہے سودی آدمی کا ایجنٹ ہے اور اس نے ایجنٹ پورے معاشرے میں چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ مختلف لوگوں کو فسا کے لائیں اور پھر اس شخص سے سود پر کرز دلوائیں تو اس روایت کا اپنا سیاق بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں موکل کا لفظ سود دینے کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ سود کھلانے والے شخص کے مفہوم میں ہے اور دوسری بات جیسا کہ میں نے پہلے حرص کیا کہ روایت کی ہم جب بھی کوئی انٹرپیٹیشن کریں گے تو وہ قرآن کی روشنی میں کریں گے اور چونکہ قرآن مجید نے پورے کے پورے اپنے کارپس میں پورے کے پورے کنٹینٹ میں کہیں بھی سود دینے کو ممنوع قرار نہیں دیا لہٰذا ہم سود دینے کے اس مفہوم کو یہاں سے اخص نہیں کر سکتے اور یہ روایت بالکل قرآن کی مطابق ہو جاتی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ موکل کا جو لفظ ہے یعنی سود موکل کے لفظ کو ترجمہ ہم یہ کریں سود دینے والے کے مفہوم میں نہ کریں بلکہ سود کھلانے والے کے مفہوم میں کریں اور سود کھلانے والے سے مطلب ہمارا کیا ہے اس سے مطلب ہمارا وہ سودی ایجنٹ ہے یعنی جو مین سود کا کاروبار کرنے والے کہ جو سودی ایجنٹ ہوتے ہیں جو اس نے معاشرے میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سود کے بارے میں کرز لینے کے بارے میں پھسا کے لے کے آئیں ان سے یہ شخص مراد ہے تو ہم یہ بالکل مطمئن ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سود ایک ایسا معاملہ ہے قرآن مجید میں اس کے اندر جو اصل شناعت ہے وہ سود کھانے میں ہے وہ سود لینے میں ہے جہاں تک سود دینے کا تعلق ہے تو وہ بالکل ممنون نہیں ہے چنانچہ اگر ہم اس بات کی توسیق کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج کل جو ہم مورکیجز ہوتی ہیں یعنی ہم مورکیجز کر کے جو گھر وغیرہ یا گاڑی وغیرہ اس طرح سے لیتے ہیں اس میں ہم سود دے رہے ہوتے ہیں اس میں سود لے نہیں رہے ہوتے تو اس کو ہم قرآن مجید کی روح سے غلط نہیں قرار دے سکتے اس کو ہم پروہیبیٹڈ قرار نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہاں سود کھانے کا معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا وہاں ہم سود دے رہے ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا سود دینا جو ہے یہ قرآن سے اور خود اس حدیث کی اگر انٹرپیٹیشن ہم قرآن کی روشتری میں کریں یہ بات ملکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ سود دینا ممنون نہیں ہے